اسلام علیکم students, it's your science class, open your science book, unit number 3, digestion آج ہم نے اس چپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے, digestion means حضم کرنا in order to work properly, کہ مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے the system of your body needs food کہ ہمیں اگر ہم نے مناسب طریقے سے کام کرنا ہے تو ہماری بارڈی کو فوڈ کی ضرورت ہوگی کیوں؟ کیونکہ فوڈ ہمیں انرجی پروائیڈ کرے گی پھر اس انرجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی مختلف کام کر سکتے ہیں the food you eat cannot go citrate to the parts of your body کہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ citrate کا مطلب سیدھا ہمارے بارڈی parts میں نہیں چلی جاتی it has to be broken down into substances which can be absorbed کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس کو پہلے بہت چھوٹے چھوٹے pieces میں توڑا جاتا ہے پھر اتنے وہ چھوٹے pieces ہوتے ہیں جو absorb یعنی جذب آسانی سے ہو سکے to do this اس طرح سے کرنے کے لیے it has to go through several stages کہ اس کام پر ہونے کے لیے اس کو بہت سے یعنی کہ broken down یعنی چھوٹے چھوٹے pieces میں ٹوٹنے کے لیے خوراک کو بہت سے stages سے گزرنا پڑتا ہے first ہمارے پاس ہے teeth teeth کیا ہیں دانت a baby is born without teeth کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہے کہ اس کے کوئی دانت نہیں ہوتے teeth only begins to grow after the baby is few months old teeth کب ہمارے آتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے کوئی دانت نہیں ہوتے جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے دانت بھی کچھ ماہ کے بعد آنا شروع ہو جاتے ہیں when a baby is born جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے it cannot choose solid food تو یہ کیا ہے کہ solid food یعنی کہ جو سخت چیزیں ہوتی ہیں choose کا مطلب ہوتا ہے چوبانا تو وہ ان کو چوبا نہیں سکتا ہے کیونکہ baby کے پاس teeth نہیں ہوتے اس وجہ سے وہ کیا ہے کہ solid چیزوں کو چوبا نہیں سکتا پیدا ہے and other liquids یا پھر کوئی اور جانی کے جو liquid چیزیں ہوتی ہیں ان کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتا ہے when it grow a little کہ جب یہ تھوڑا سا بھی بڑا ہوگا a baby needs teeth to eat solid food تو اس baby کو سخت چیزیں چوبانے کے لیے اور کھانے کے لیے ایک دانتوں کی ضرورت ہوگی at the age of about 3 a child has a set of 20 teeth کہ تین سال کا بچہ جو ہوتا ہے اس کے پاس 20 teeth ہوتے ہیں یہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کے پاس جو 20 teeth ہیں ان کے اس teeth کو کہتے ہیں کہ یہ baby teeth ہیں کہ یہ بچے کے دانت ہیں یا پھر milk teeth کے دیے دودھ کے دانت ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے different stages دکھائی گئی ہیں کہ ایک چھوٹا سا baby ہے اس کی کوئی دانت نہیں ہے اور اس کے پاس جب وہ بڑا ہوا ہے تو اس کے پاس milk teeth ہیں پھر اس سے جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس permanent teeth آ جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ permanent teeth جو ہیں وہ اب ٹوٹ نہیں سکتے اللہ حافظ ہے